کے کارکنوں میں اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کے دوستوں کی طرف سے پیپلز پارٹی محترم بیوزیر بٹو کی میری بین تھی اس کے بیٹھے بلاول جو آپ سب کی دلوں کا تارہ ہے اس کا اور یہاں بیٹھی تمام ماں بیٹھیوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی خدا آپ سب کو آپ بیٹھیوں کو ماں کو بچیوں کو عزت دے خدا سندرتی کو عزت دے خدا پیپلز پارٹی کو عزت دے زندہ بات سلام بیٹھی ماں بہو یہ میدان جنگ میں ہو تو کوئی مرد پیچھے نہیں اٹھ سکتا کوئی مرد شرم کے مارے پیچھے نہیں اٹھ سکتا آپ کی اتنی بڑی تعداد سندرتی کے بہدور بیٹیوں کو ہمت دے گی مشہور لڑائی میون کی انگریزوں کے خلاف کندہار میں میون میں لڑائی تھی مولانا صاحب پہنچ گئے حضرت مولانا صاحب موسیقی 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 تو میں عفظ کر رہا تھا میوند میں کندار کے نزدیک انگریزی فوجوں کے خلاف پشتون لڑ رہے تھے تو وہاں ایک پشتون بیٹی نے پشتوں کا ایک چپا کہا میں ترجمہ کروں گا اس کو پھر اردو میں اس نے کہا اس نے کہا میرے پیارے دوست میرے پیارے مجھ سے پیار کرنے والے بہادر پشتون اگر تو وطن کی خاطر میوند میں شہید نہ ہوا تو میں تجھے بیننگی کے لئے زندہ رکھوں گا عورتوں کی معمولی بات مردوں کو دھارس دیتی ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ کی موجودگی اس کو میں سلام کرتا ہوں پی ڈی ایم مختصر میں دس منٹ لوں گا پی ڈی ایم ہم نے شوق سے نہیں بنایا اور نہ ہم نے اس لئے بنایا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگوں کو گالیاں دیں پی ڈی ایم ان تمام پاکٹیوں کی رہبری میں اس ارادے سے بنی ہے کہ ہم پاکستان کی تشکیلیں نہ کریں ایک ایسا پاکستان جس میں کسی ظالم کا مظلوم پہ ظلم نہ ہو ایک ایسا پاکستان جس میں کسی فرقے کا فرقے پہ ظلم نہ ہو ایک ایسا پاکستان جس کا کسی قومیت کا قومیت پہ ظلم نہ ہو لوگ چیختے ہیں جب سے پاکستان بنا ہے لوگ چیختے ہیں پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ارے اکل کے نہ خن لو پاکستان ہوا میں معلق کوئی چیز نہیں ہے پاکستان پشتون بلوچ سندھی سرائکی پنجابی مدر وطن پہ مشتمل ایک ملک ہے جب تک سندھ زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک بلوچ زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک سندھ پٹان زندہ بات نہیں ہوگا پاکستان زندہ بات نہیں ہوگا جب تک پنجاب زندہ باد نہیں ہوگا جب تک سرائی کی زندہ باد نہیں ہوگا پاکستان زندہ باد نہیں ہوگا بلوج کی زندہ باد کا فرمولہ کیا ہے سندھی کی زندہ باد ہونے کا فرمولہ کیا ہے سیدھی سادھی بات ہے بلوج کے سائل وہ سائل پہ اور اللہ پاک نے جو اس کے مدر وطن میں نیامتیں پیدا کی ہیں اس پہ آئینی طور پہ بلوج بہن ماں بلوج ساتھی کا حق تسلیم کر لو پاکستان زندہ باد ہو جائے گا سندھی درتی اس کے سائل اس کے وسائل اس کے کوئلوں اور اس کے ان نیامتوں پہ جو اللہ نے سندھ میں پیدا کیا ہے اس پہ آئینی طور پہ سندھ مانو اس کی بہن بیچوں کو حق تسلیم کر لو پاکستان زندہ باد ہوگا ایسا نہیں چلے گا جس طرح آپ چلا رہے ہیں یہ کہ ہمیں سوچ نہ ہوگا یہاں آواز آئیں بلاول وزیر آزم بڑی اچھی بات لیکن اگر بلاول اس طرح وزیر آزم بنے گا جس طرح محترمہ شہید بینظیر بٹو دو یا تین دفعہ بنی یا جس طرح نواز شریف بنا یا جس طرح ہماری باریاں چلاتے تھے ہماری باریاں چلاتے تھے پھر ہم کو گالیاں دیتے کہ بینظیر بٹو اپنے بچوں کو بلاول چوٹا بچا تھا اپنے بچوں کو لے کے پھر تھی تھی ساری دنیا میں نواز شریف کو ستر ملازمین سمیت سعودی عرب بیج دیا گیا کون تھے یہ قوتیں ہم ان قوتوں کے خلاف نکلے ہیں کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہمارے وزیر آزم کو اس ملک سے باہر نکال دے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ وہ ہماری زندگی ان سے کہلے ظلفقارہ جی بٹو کا انجام کیا ہوا بینظیر کا انجام کیا ہوا نواز شریف کا انجام کیا ہوا ہم اسی لئے ہم نے اپی ڈیم بنائی ہے ہم ایک ایسے پاکستان کی تشکیل کرنا چاہتے ہیں پھر جب کوئی اور وزیر آزم بنے گا بہترین وزیر آزم ہوگا ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے دشمن خدا نقاستہ ہری خدا کو مانو آپ جن لوگوں کے ذریعے پاکستان چلا رہے ہیں انہوں نے انگریز کے وقت سے لے کر اب تک ایک دن کے لیے بھی اقتدار کے بغیر گزارہ نہیں کیا میں کسی کا نام نہیں لیتا سندھ میں ایسے خاندان ہیں بلوچوں میں ایسے خاندان ہیں پشتونوں میں ایسے خاندان ہیں پنجابیوں میں ایسے خاندان ہیں سرایکیوں میں ایسے خاندان ہیں جو انگریزوں کے وقت سے لے کر موجودہ عمران تک اقتدار میں بیٹھے ہیں انہوں نے کونسی گیدر سنگی جیبیں چپائی ہے یہ وہ تنفیروش لوگ ان کو ہمارے انٹیلیجنس ادارے وفادار پاکستانی کہتے ہیں محمد علی جنان نے خود کہا محمود نہیں کہتا براول نہیں کہتا حضر رحمان نہیں کہتا محمد علی جنان یہ کہا جب وہ ملک کے وزیر ملک کے گورنرل جنرل تھے انہوں نے کہا کہ میرے جیب میں سارے سکھے کھوٹے ہیں آئی ایس آئی اور ایم آئی کا کمال یہ ہے کہ ان کھوٹے سکھوں سے ستر سال سے حکمرانی کر رہے ہیں یہ کھوٹے سکھے سندھ کی بازاروں میں نہیں چلتے یہ کھوٹے سکھے بلوچ میں نہیں چلتے نئے سکھے پاک سکھے عوام کی طاقت کے سکھے آئیں گے پاکستان چلے گا میری ایک ریکویسٹ ہے آپ بھی محبت سے آپ بھی محبت سے بلاول سے کہیں میں بھی محبت سے مولانا سے کہوں گا نواز شریف سے کہوں گا پی ڈی ام کو کم سے کم ایک وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم ان فس لیبرٹیروں کو اپنی پارٹیو میں نہیں چھوڑیں گے یہ ایور گرین دلخت ان کو ہم بیغ سے نکالیں گے تب جا کے پاکستان پاکستان بنے گا میرے دوستو عزیزو نہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں ہمیں پاکستان عزیز ہے کیونکہ اس میں سندھ درتی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے کیونکہ اس میں بلوچ درتی ہے ہمیں پاکستان عزیز ہے چونکہ اس میں پشتون درتی ہے پنجابی درتی ہے سرائکی درتی ہے ہمیں فوج عزیز ہے لیکن پاکستان ان سے زیادہ عزیز ہے ہم نہیں چاہتے بلکل ہماری جسوسی ادارے خدا کریں آئی ایس آئی سی آئی اے کے مقابلے میں کڑی ہو جائے ہم سپورٹ کریں گے موسیٰت کے مقابلے میں کڑی ہو جائے لیکن ایک میربانی ہو کریں سیاست میں مداخلت نہ کریں سیاست سیاسی لوگوں کا کام ہے اپی ڈیم ہم نے اس لئے بنائی ہے اپی ڈیم بہترین اکٹھ ہے اور ہم اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں بات ہوتی ہے آئی ایس پی آئی کی بات آتی ہے کہ ہم سیاست میں حیث نہیں لیں گے بسم اللہ مولانا صاحب کو میں ریکویسٹ کروں گا بلاول سمیت جائیں آئی ایس پی آئی کے نمائن دون سے جی ایچ کیو میں ملیں وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے لکے دیں کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اپی ڈیم اپنی کاروائیاں سسپین کر دے گی گھڑ بھڑ نہیں کرے گی چلا کیوں سے ملک نہیں چلے گا بربادی کا راستہ ہے پاکستان بہت بری حالت میں ہے ہمیں دکھ ہے ہمیں دکھ ہے مارا ملک ایچمی ملک اور بلکل کنگال اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اگر کسی کو کہ بھائی گرین ڈائی لاغ یہ مجھے کسی نے نہیں کہا میں سزا بکتنے کی رتیار ہوں مولانا صاحب اپی ڈیم کے سروراہ ہیں مجھے سسپین کر دیں مجھے اگر کوئی گرین ڈائی لاغ کی بات کرتا ہے تو گرین ڈائی لاغ تب ہوگا جب عمران اس اسمبلی کو تھوڑے گا پھر الیکشن سے پہلے گرین ڈائی لاغ ہو سکتا ہے اس میں ججز ہو جرنیل ہو جنرلسٹ ہو علماء ہو سیاسی پارٹیا ہو لیکن ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کا ایجنڈ ہو خدا آپ کو جنت نصیب کرے بس پانچ نائرے سائیں سائیں نائرے سن زور سے نائرے سن نائرے بلوچ نائرے پشتونستان نائرے پنجاب نائرے سرائی کی گوڑ بلسی جوال آمالے پنجاب اللہ الرحمن الرحیم حضر آباد والوں اٹھ کر ایسا استقبال کرو کہ یہ آوازیں چاروں صبح میں جائیں اور یہ آوازیں اسلام آباد کے ایمانوں کو حلاقے رکھ دیں آ رہا ہے نواز صحیح صلوکر علی بٹو آ رہا ہے لگتے جگر بنظیر بٹو آ رہا ہے فاتح زندہ عاصف علی خان کا بیٹا بلاوال بٹو زرداری تالیوں کے گونج میں اٹھ کر استقبال کرو